دوستو آج کی ویڈیو کافی زیادہ خاص ہونے والی ہے کیونکہ آج ہم اس موڈول کے بارے میں جانیں گے اور اس موڈول کا نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دیا ہوا ہے سی اے ساٹھ جیرو نو اس کا نمبر ہے اور یہ ڈی سی ٹو ڈی سی بوشٹر موڈول ہے اس اس موڈول کا کام ہوتا ہے بولٹیج کو بوشٹ کرنا مانے یہاں پہ ہم اس سیل سے اسے کنیکٹ کریں گے اور آؤٹپٹ میں ہم اس سے لگ بھق 40 بولٹ تک آؤٹپٹ لے سکتے ہیں جیدی اس کی میکسیمم انپوٹ کی بولٹیج کی بات کریں تو یہاں پہ آپ انپوٹ 4 بولٹ سے لے کے یا 3 بولٹ سے لے کے 30 بولٹ تک آپ یہاں پہ انپوٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ انپوٹ پوائنٹ بنے ہوئے ہیں یہاں پہ انپوٹ ہے اور اس سائٹ پہ ہمیں آؤٹپٹ دیکھنے کے لئے مل جائے گا آؤٹپٹ لگوا گئے چالیس بولٹ آؤٹپٹ کرتا ہے وہ آج ہم آپ پریکٹیکلی دیکھیں گے تو میں نے اسے فلپ کارٹ سمگوایا تھا اس کا یہ باکس ہے میں نے کھول کے دکھ چکا ہوں تو صرف یہ نکلا تھا صرف چیک کرنے کے لیے کھولا ہوں ابھی پریکٹیکلی ہم اسے دیکھیں گے کہ یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے کام کرتا ہے یا پھر نہیں تو فٹا فٹس میں یہاں پر چار وائر کنیکٹ کر لیتا ہوں انپٹ اور آؤٹپٹ کے لیے پھر میں اس کی بولٹیج آپ کو چیک کر کے دکھاؤں گا تو یہاں پہ دوستو ہم نے اس موڈول میں چار وائر کنیکٹ کر لیے ہیں انپٹ میں ہم نے وائٹ اور گرین لگایا ہے اور آؤٹپٹ میں ریڈ اور بلیک لگایا ہے تو انپٹ میں دوستو ابھی ہم اس کی انپٹ میں چار بولٹ کا کرنٹ یہاں پہ انپٹ کر رہے ہیں پلس اور مائنس کے وائر ہم اکھیال رکھنا ہے تو یہ ہمارا انپٹ بولٹیج ہو گیا ابھی میں چیک کراؤں گا ملٹی میٹر سے اور ابھی ہم اس کی آؤٹپٹ میں بولٹیج چیک کریں گے تو بولٹیج کو ایجیسٹ کرنے کے لیے یہاں پہ جو پری سیٹ لگا ہوا ہے اسے ہمیں گھوانا پڑے گا تو اس میں بولٹیج ایجیسٹ ہوگا تو ابھی ہم ملٹی میٹر کو ڈی سی بیس پہ سیلیٹ کر کے اس کا انپٹ بولٹیج چیک کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں انپٹ ہمے سے 1984 مطلب کہ 4 بولٹ کریب ہم اسے انپٹ کرا رہا ہے اب ہم اس کا ہم آؤٹپٹ bubbles چیک کرنے گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آؤٹپٹ جو釘 ہو رہا ہے اس میں 16 Whenr آؤٹپٹ ہو رہا ہے آپ کلئر دیکھ پا رہا ہوں اس میں آؤٹپٹ 16 Bus ہو رہا ہے اب ہمیں اسے اجیسٹ کر دیکھیں گے یہاں پہ پری سیٹ کو گھما کے تو اس طریقے سے گھمانے پہ سیدھا گھمانے سے اس کا بولٹیج ڈروپ ہوتا ہے ابھی ہم اسے اولٹا گھمائیں گے تو اس کا بولٹیج بڑھے گا تو میکسیمم میں بولٹیج کتنا زیادہ ہے ہم اسے گھما کے دیکھ لیتے ہیں ابھی اٹھارہ اننیس تو ملٹی میٹر کو ڈی سی دو سو پہ کرنا ہوگا تو ابھی 21 بولٹ ہے اب ہمیں سی ورگ ہمائیں گے تو یہاں پہ 25 بولٹ ابھی جا چکا ہے تھوڑا سا ورگ ہمائیں گے تو یہاں پہ 30 بولٹ 31 34 32 36 37 38 یہاں پہ دوستو 38 بولٹیں میکسیمم آؤٹپٹ کرتا ہے ابھی اس سے آنگے ہمارا بولٹیں نہیں جا پا رہا ہے تو 38 بولٹ سے چلانے کے لیے ہم یہاں پہ MC PCV کا یوچ کریں گے اور اس MC PCV کے چار بلف ہم جلا کے دیکھیں گے یہاں پہ جو اوپر کے چار بلف دکھ رہے ہیں ان چاروں بلف کو جلائیں گے اور ایک بلف ہمارا نائن بولٹ کا ہوتا ہے تو یہاں پہ 91 9 9 2 9 8 9 3 27 اور 94 36 تو اسے 36 بولٹ کی ضرورت ہے لیکن یہاں پہ ہمیں 38 بولٹ مل رہا ہے کیا یہ چل پائے گا تو یہاں پہ ہم ایک بارے سے چلا کے دیکھ لیتے ہیں کیا لیتھیم سیل یہ چلا پائے گا تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس میں لائٹ پروپر جل رہی ہے اس کا مطلب دوستو یہ ڈی سی موڈول کام کرتا ہے اور یہ بلکل پروپر کام کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جس طریقے سے ہماری MC PCV جلتی ہے اسی طریقے سے جل رہی ہے اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے بلکل پروپر اس میں لائٹ ہے تو تھوڑا سا ہم بولٹیج کو ڈاؤن کر کے دیکھیں گے اب یہ آپ بولٹیج پہ دیان دینا تو بولٹیج جب ہمارا جب لوڈ پہ ہے تو بولٹیج کتنا ڈاؤن ہوگا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا ہمارا بولٹیج ڈاؤن ہے ہاں پہ ہو گیا جو کہ 33 بولٹ ہمارا لوڈ پہ دیرا آیا ہے اب یہاں پہ ہم گھٹائیں گے بولٹیج تو آپ کو پریکٹیکالی پتہ چل جائے گا اس میں کوئی بھی یہ فیک بیڈیو نہیں ہے اب یہ آپ دیکھنا تو یہاں پہ بولٹیج ڈاؤن ہوگا ہو جائے گا شاید یہ لوڈ کی وجہ سے یہاں پہ بولٹیج ڈاؤن نہیں کر رہا ہے تو اسے ہم باہر کو ڈسکنیکٹ کر کے اس کا بولٹیج چیک کریں گے ہاں تو اب یہ 21 بولٹ یہاں پہ دکھا رہا ہے تھوڑا سا اور ہم اسے ڈروپ کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جب اس میں کوئی بھی سورس ان بیلڈ ہوتا ہے تو یہ بولٹیج ایجیسٹ نہیں کرتا ہے آپ کو بولٹیج ایجیسٹ کر کے اسے لگانا ہوتا ہے جیسے آپ کو بارہ بولٹ پہ سیٹ کرنا ہے تو یہاں پہ ہم اسے بارہ بولٹ پہ سیٹ کر لیں گے اور اس کے بعد کوئی بھی ہم بارہ بولٹ کا سورس سے چلا سکتے ہیں تو ابھی ہم بارہ بولٹ کی لائٹ جلا کے بھی اس سے دیکھ لیں گے کہ یہاں پہ بارہ بولٹ کی لائٹ ہماری چل پاتی ہے تو یہاں پہ ہم تیرہ بولٹ رہنے دیں گے تو یہاں پہ تیرہ بولٹ ہم نے سیٹ کر لیا ہے اور اب ہم اس سے ایک لائٹ جلا کے دیکھیں گے تو یہ امرجنسی لائٹ ہے میرے پاس ایک بارہ بولٹی اس کو ہم جلا کے دیکھیں گے اور دوستو یعنی اس نے اس کو جلا دیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کو بھی جلا دیا ہے تھوڑا سا یہاں پہ برائٹنی سے کم دے رہی ہے کیونکہ یہ زیادہ بات کی ہے تھوڑا سا بولٹیج بڑھا کے دیکھیں گے یعنی بولٹیج بڑھانے میں سائد ایک پروپر جل جائے تو تو یہاں پہ ابھی تیرہ بولٹ سیٹ ہے اسے ہم پندرہ بولٹ کر لیں گے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دوستو پندرہ بولٹ سیٹ کر کے اب ہمیں سی لائٹ جلا کے دیکھ رہے ہیں سائد ابھی لائٹ چل جائے اور دوستو بیڈیو بنانے میں کافی زیادہ محنت بھی لگتی ہے اور ٹائم بھی دینا ہوتا ہے تو آپ ویڈیو کو لائک جرور کریں اور ہماری چینل کو سسکرائب کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ زیادہ وات کا یہ زیادہ وات کی LED کو نہیں جلا سکتا یہ کم ایمپیر آؤٹپوٹ کرتا ہے سائد ملی ایمپیر یہ آؤٹپوٹ کرتا ہے ایک ایمپیر بھی آؤٹپوٹ نہیں کرتا تو یہاں پہ لائٹ کافی زیادہ کم جل رہی ہے پندرہ بولٹ آؤٹپوٹ کرنے پر بھی تو دوستو اس موڈول کا کام یہی ہوتا ہے جہاں پہ ہمیں ایجیسٹیبل بولٹیج دینا ہے تو آپ اس سے ایجیسٹ کر کے بولٹیج کو اسے لگا سکتے ہیں اور دوستو ویڈیو ایدی پسند آئی ہو تو لائک جرور کریں اور ہماری چینل کو سسکرائب کریں اور شیئر کریں دوستو جن بھی بندے کو اس موڈول کی ضرورت ہے تو اسے آپ شیئر کریں اور جلدی آپ کو لنک مل جائے گی ہماری چینل پر ڈسکرپسن میں تو وہاں سے آپ اسے پرچس کر سکتے ہیں ابھی لنک نہیں ہے تو چلیے ملتے ہیں اب نیکسٹ ویڈیو میں